امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت 105 میں اس تقویٰ کی نشاندہی کی اصول بیان کیے ہیں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لئے فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع مت کرو اللہ نے تمہارے لئے حدود قائم کی ہیں انہیں تجاوز مت کرو اور اللہ نے تمہارے لئے کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے ان کی حتک نہ کرو اس نہ ہی کی حتا کی نہ کرو وَسَكَتَ لَكُمْ أَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسِعَانًا فَلَا تَتَقَلَّفُوهَا اور کچھ چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے خاموشی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا تم بھی ان کے بارے میں اپنے آپ کو تقلف میں مت ڈالو پہلے تین اصولوں کی طرح یہ چوتھی اصل بھی بہت اہم ہے اگر انسان اس پر عمل کرے امیر المومنین پر اعتماد کر لے کہ امیر المومنین جو رہنمائی فرماتے ہیں وہ درست ہے چونکہ ہم کسی بھی خطیب زاکر جب کسی کی بات مانتے ہیں تو اعتماد کے ساتھ مانتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن جب اہلِ بیعت کی باری آتی ہے تو وہاں تعریفیں کرتے ہیں ان پر اعتماد نہیں کرتے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اس ایک پر آپ عمل کریں جو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ حقائق کچھ امور کے بارے میں خاموشی اختیار کیے کچھ بھی نہیں بیان کیا نفیاں و اسباتاں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا خاموشی ہے بلکل قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں آیا جن چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان میں آپ بھی اپنے آپ کو تکلف میں اور زحمت میں مت ڈالو چونکہ جو چیز ہدایت کے لئے ضروری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے جو قرآن میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت میں دخیل نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے اور قرآن کریم میں متعدد واقعات آئے ہیں جن کی جزئیات نہیں ہیں اور تفاصیر اٹھا کے دیکھیں ہم تو تکلفات سے زیادہ تفسیر سے زیادہ قرآن سے زیادہ تکلفات سے تفاصیر بھری ہوئی ہیں اٹی ہوئی ہیں مثلا تفاصیر میں یہ زیادہ بحث ہے کہ حضرت آدم نے جو پودا کھایا تھا وہ کون سا تھا وہ مکی کا تھا وہ جوار کا تھا وہ باجرے کا تھا وہ گندم کا تھا وہ کیلہ تھا وہ عام تھا اگر ضروری ہوتا بتانا ہدایت میں اس کا کوئی ہوتا کوئی کردار تو اللہ خود بیان فرما دیتا ہے جہاں ساری بات اور کر دی ہے نام بھی لے لیا جاتا ہے لیکن نہیں لیا اس کا نام کیوں نہیں لیا کیونکہ ہدایت میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈالو جہاں تک اللہ نے بیان کر دیا وہ ہی کام کروا اسی طرح قرآن کریم کے اندر دیگر جزئیات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ان کی تاریخ پیدائش نہیں ذکر کی ان کی سالگیرہ یوم پیدائش کی نہیں ذکر کی نہیں کی جو کہ نہیں تھی ہدایت میں دخیل نہیں ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ہدایت کے اندر تو جیسے اللہ نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو اس میں کیوں تکلف کرتے ہوا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات انبیاء اکرام کی ذکر نہیں کی مثلا حضرت موسیٰ ان کی بیوی کا کیا نام تھا حضرت موسیٰ کی پھپی کا کیا نام تھا حضرت موسیٰ کے قزم کا کیا نام تھا حضرت موسیٰ نے وہ لاتھی جس درخت سے توڑی تھی وہ کون سا درخت تھا کس جنگل کا تھا اصحاب کاف وہ کتنے تھے جس رو قرآن نے خود مضمت کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹھ کر یہ بات چھیڑے ہوئے ہیں کہ اصحاب کاف کتنے تھے تین تھے چوتھا کتہ تھا چار تھے پانچ مہ کتہ تھا پانچ تھے چھٹا کتہ تھا اس میں اگر ہدایت ہوتی اس عدد میں گنتی میں تو ذکر کر دی جاتی اور امیر الممنین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالی نے نہیں کچھ لکھا قرآن میں بیان نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھول گیا نعوذ باللہ اللہ کا فراموشی تاری ہو گئی نسیان تاری ہو گیا نسیان کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہدایت میں دخیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کیا ہے نہ کہ آپ مثلا نبی قرآن کریم پڑھیں فوٹ نوٹ لکھے ہوتے ہیں فوٹ نوٹ قرآن کے وہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جبریل علیہ السلام سے رہ گئی ہے وہ مترجن پوری کر رہا ہے بگر یہ چیز جو آپ فوٹ نوٹ میں لکھ رہے ہو یہ واقعاً قرآن ہوتا تو جبریل بیان کر دیتے ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں آپ کیوں تکمیل کرتے ہو قرآن کی فوٹ نوٹ لکھتے ہیں قرآن کے نیچے کہ تاکہ تکمیل ہو جائے یعنی جو چیزیں حضرت جبریل سے چھوٹ گئیں یا واہی میں ذکر نہیں ہوئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا علم ہے ہم ان کو قرآن کا اضافہ کر دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں بیان کیا وہ آپ بھی چھوڑ دو اس کے بارے میں پوچھو بھی مت اس کے بارے میں تقلف میں نہ پڑو اس کو اثبات کرنے کے لیے ایسے اپنے آپ کو مشقتوں میں مت ڈالو قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ رہنمائی نہج البلاغہ سے پہلے قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو یہ پوچھنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا پوچھتے ہیں لوگ کسرت سے شہید حسینی رحمت اللہ علیہ قائد شہید ان سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ پہلا امامہ تاریخ میں کس نے باندھا تھا ایک مومن نے انقلابی مومن نے ان سے یہ پوچھا ایک مجلس میں محفل میں پہلا امامہ تاریخ میں کس نے باندھا تھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اس شخص کو قیادت پر شک ہونے لگا کہ ہمارے قائد کو یہی نہیں پتا کہ تاریخ میں پہلا امامہ کس نے باندھا تھا شہید کے ساتھ ایک عام آدمی انپڑ کھڑا ہوا تھا تو اس نے اجازت مانگی کہ آقا صاحب اجازت ہے میں جواب دوں تو شہید نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہا ٹھیک ہے آپ جواب دے دو تو اس شخص نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلا امامہ باندھا تھا وہ شخص مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے جواب مل گیا مجھے بعد میں شہید نے اس شخص سے جس نے جواب دیا تھا اسے پتا ہے پوچھا کہ تجھے کہاں سے معلوم ہے یہ کہاں لکھا ہے اس نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم تھا اور میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا ہے اور اس نے بھی یہی سننا تھا اسے بھی تو علم نہیں ہے ایک ایسی بات اس نے پوچھی وہ اب آپ کے بارے میں اس کو شخص سے نکالا ہے جیسا سوال تھا ویسا میں نے جواب دے دیا ہے اس کو درکہ شہید نے اسے منع کیا کہ ایسا علم نہیں بکھیرا کرو کہ آپ دکھ نہیں مارا کرو اس کے اندر خب یہ سوالات قسرت سے ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم میں آیہ شریفہ سورہ مائدہ میں آیہ 101 نمبر نوٹ کرلیں بعد میں گھر میں جا کے اس کو دیکھئے گا یا ایوہ الذین آمنو سورہ مائدہ آیہ 101 یا ایوہ الذین آمنو مومنوں کو خصوصا یہ رہنمائی مومنوں کی کی جاری ہے لَا تَسْأَلُوا اَنْ اَشْيَاءَا اِنْ تُبْدَعْ لَكُمْ تَسُوعُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا اَنْ حَاحِنَا يُنَزَّلُوا الْقُرْآنُ تُبْدَعْ لَكُمْ اَفَاللَّهُ اَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ بہت ساری چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو لَا تَسْأَلُوا اَنْ اَشْيَاءَا ایک طرف سے ہمیں ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ علم حاصل اگر کرنا ہے تو سوال پوچھو سوال مفتاح العلم ہے جسی اس کو نہیں جانتے آپ اور وہ علم آپ کے لئے ضروری ہے وہ آگاہی سوال کے ذریعے سے وہ آگاہی حاصل کرو جیسا ابھی خطبہ اول میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان گزرا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے فرائض مقرر کیے ہیں تو ان کا علم ہونا چاہیے یہ لازمی ہے یہ لازم سوال ہے اور اس سوال کا پوچھو بھی اور پڑھو بھی مطالعہ بھی کرو اسی طرح اللہ نے حدود آپ کے لئے مقرر کی ہیں ان کے مطالق سوال کرو کہ اللہ تعالی نے تمام اشیاں کی کیا کیا حدود رکھی ہیں تاکہ میں ان سے آگے تجاوز نہ کروں اللہ تعالی نے نہ ہی کی ہے تمہیں منع کیا ہے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے یہ علم حاصل کرو اور اس کے بارے میں سوال کرو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علم تمہارے کسی کام نہیں آتا تمہارے کسی درد کی دوا نہیں ہے ان اشیاں کے بارے میں علم حاصل کرنا مت پوچھو ان کے بارے میں اور اگر پوچھا اور وہ کھل گئی وہ بات تو تمہیں بہت بری لگے گی توجہ کریں اگر وہ اشیاں جو تم پوچھ رہے ہو اسرار کرتے ہو اگر وہ ظاہر ہو گئیں اور تمہیں بتا دیا گیا تو بہت برا لگے گا تمہیں اس لئے مت پوچھو کسی مجلس میں ایک مومن نے یہ سوال ایک عموماً شخصیات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں زیادہ دلچسپی ہماری پاکستانیوں بھی یہ ہے کہ فرائز کے بارے میں نہیں پوچھتے حقائق کے بارے میں نہیں پوچھتے نظریات کے بارے میں نہیں پوچھتے افکار کے بارے میں نہیں پوچھتے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بور ہوتے ہیں ہم ان سے لیکن شخصیات کے بارے میں پوچھیں گے فلان شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے اسرار کیا فلان شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم نے کہا کچھ بھی نہیں کہتے ان کے بارے میں اور آپ بھی کچھ نہ کہیں ہم بھی کچھ نہیں کہتے پھر اسرار کرنے لگے کہ یہ تو میں نے کہا بھائی دیکھو یہ آپ جو پوچھ رہے ہو برداشت نہیں کر سکو گے برا لگے گا آپ کو تو جو چیز بری لگتی ہے وہ پوچھو ہی نہیں قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ لا تسعلو ان اشیاء ان تبدالکم تسعوکم کچھ امور کے بارے میں مت پوچھو ان کو اسی طرح بستہ بند رہنے دو ان کو اگر وہ کھل گئی وہ باتیں تمہیں بہت بری لگیں گی چونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں تو جو چیزیں اللہ نے نہیں کھولی پردے ڈالے ہوئے ہیں تو کیوں سطر اس کا اتارتے ہو کیوں ہجاب اس کا اتارتے ہو کیوں خود کو بھی لوگوں کے سامنے ننگا کرتے ہو دوسروں کو بھی پردے میں رہنے دو ان چیزوں کو تو ان کے بارے میں زیادہ سوال مت کرو اور قرآن کے نزول کے وقت اگر تم نے پوچھا اور اسرار کیا تو پھر وہ راز فاش ہو جائے گا پھر مو چھپاتے پھر ہوگے تم پھر یہ کہو گے کہ انہوں نے کیوں یہ بات کر دی قرآن میں کیوں یہ بات آگئی رسول اللہ نے کیوں یہ بات کر دی اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ پوچھو ہی نہیں جو تمہارے لئے مناسب نہیں ہے افا اللہ عنہ واللہ غفور الرحیم خوب اسی کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث نورانی میں حکمت 105 میں بیان فرما رہے ہیں وَسَّقَتَ لَكُمْ أَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَانًا اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کیا سکوت آپ بھی ان کے بارے میں مت پوچھو اور یہ اس وجہ سے اللہ نے سکوت اختیار نہیں کیا کہ بھول گیا تھا اللہ اللہ تعالیٰ کو فراموش ہو گیا کہ یہ موضوع بھی بیان کرنا ہے رہ گیا تھا اب آپ اس کو اکسا رہے ہو ایسا نہیں ہے بلکہ فَلَا تَتَكَلَّفُهَا اس لیے کہ اس کے اندر ہدایت نہیں ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے ضروری نہیں تھا اس کو بیان کرنا تو قرآن مجید میں نحج البلاغہ میں قرآن مجید کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ قرآن کو اپنا امام بنو قرآن کے امام نہ بنو جہاں تک قرآن جاتا ہے تم بھی جاؤ جہاں قرآن رک جاتا ہے وہاں رک جاؤ قرآن سے آگے مت بڑھو امامت نہ کرو قرآن کی اقتدا کرو قرآن کی قرآن کو اپنا امام بنو امام کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے میں پہلے بھی تذکر دیا تھا کہ یہ نماز جماعت میں امامت کی اقتدا کی تمرین ہے مشک ہے یہ نماز جماعت جمعہ کہ امام کی اقتدا کیسے ہوتی ہے فقی حکم بتایا تھا کہ امام سے پہلے تکبیرت علی حرام نہ کہو امام سے پہلے رکو نہ کرو امام سے پہلے سجدہ نہ کرو امام سے پہلے سجدے سے نہ اٹھو امام سے پہلے رکو سے نہ اٹھو یہ لازمی ہے ورنہ آپ کی نماز باطل ہے جماعت کے ساتھ آپ نیت کر کے پڑھ رہے ہیں اور اقتدا نہیں کر رہے آٹھوں پہ لگے ہوئے ہیں آپ عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے جس طرح مشین ہوتی ہے نا اتنے ٹائم میں اس نے اٹھنا ہے اتنے ٹائم پہ گرنا ہے تو اس طرح نہ ہو کہ اب اتنی دیر ہو گئے یا اب تو رکو سے اٹھنا ہی ہے تو امام بھی اٹھے گا میں بھی اٹھ جاؤں نا پہلے یہ جو تکبیرہ ہوتی ہے حالت کی تبدیلی میں یہ سنو پہلے تکبیر پھر اس کے بعد اتنا وقفہ کرو کہ امام تکبیر کہنے کے بعد اٹھ چکے ہیں مثلا امام جب تکبیر کہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو بیچ میں ایک ٹائم ملحوظ رکھو کہ اتنا ٹائم امام کو جانے میں سجدے میں لگتا ہے اور مجھے اس کے بعد سجدہ کرنا ہے یعنی میری پہشانی امام کی پہشانی کے بعد ٹاچو زمین کے اوپر اور امام کی پہشانی پہلے اٹھے سجدے سے میری بعد میں اٹھے میری پہشانی پہلے نہ اٹھے یہ اقتدا ہے یہ تمرین ہے لیکن کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے امامت کر رہے ہوتے ہیں ابھی امام سجدے میں نہیں گیا وہ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں بے شک ایک سیکنڈ پہلے یا سیکنڈ کے دسویں حصے میں گئے آپ آپ اقتدا نہیں کر رہے ہو آپ پیچھے کھڑے ہو کے امامت کر رہے ہو دوسرے لفظوں میں اسی طرح جب امام تکبیر کہتے ہیں تکبیرات الاحرام امام کہے تو بعض کھڑے ہوئے پیچھے موبائل سن رہے ہوتے ہیں یا ساتھی کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں فوراں تکبیرات الاحرام سارے ایک ساتھ جو ہی امام کی تکبیرات الاحرام سنی ہیں فوراں سارے تکبیرات الاحرام کہو بعض دوسروں کی نماز میں خلل نہ ڈالو پچھلا تکبیرہ کہہ دیتا ہے اگلا ابھی نماز شروع ہی نہیں کی تو وصل نہیں ہوتا جماعت کا اتصال نہیں ہوتا ساتھ والے نے تکبیرہ کہہ دی ادھر والے نے نہیں کی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اس کو اتصال ہی نہیں ہوا جماعت سے اس لیے سارے باہم کرو تاکہ اتصال پیدا ہو جائے یہ امام کی اقتدا کی مشکیں ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں تاکہ جب اللہ ہمیں امامت کا نظام عطا کرے تو ہم اقتدا کی مشکیں کیے ہوئے ہوں قرآن کی بھی اقتدا کریں امامت نہ کریں قرآن کی اور امام کی بھی اقتدا کریں امامت نہ کریں جن کو عادت ہوتی ہے آئمہ کی امامت کرنے کی وہ اکثر آئمہ کی امامت شروع کر دیتے ہیں یہ تاریخ میں بھی ہے کچھ لوگوں نے یہ کام زیادہ کیا ہے اقتدا کرنے کے بجھے امامت کا شوق ان کو زیادہ تھا خدا ون تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے آپ بھی ان کے بارے میں خموشی نہ سوال کرو نہ جواب دو اور نہ تحقیقات ایک بہت مشہور شخصیت کے بارے میں ہے عالم دین بہت ہی مشہور شخصیت ہیں علماء میں سے ان کے بارے میں دوسرے عالم نے ان کے اپنے ساتھی نے دوست نے یہ کہا تھا کہ اجحلو ناس ناس بما کانا وعلم الناس بما لم یکن یہ علماء ہر اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا جو اللہ نے مقرر کیا ہے جو موجود ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا وہ جو نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اس کے بارے میں یہ عالم ہے سب سے زیادہ جانتا ہے یعنی جو چیزیں بیان کرنی چاہیئے یہ ہدایت ہے اس کے بارے میں لا علم ہے اجحل الناس بما کانا وعلم الناس بما لم یکن بعض ایک مجتحد تحقیقات میں مصروف تھے دوسرے مجتحد ملاقات کے لئے گئے ان کے اور انہیں بلکہ نہیں دوسرے مجتحد نہیں تھے عرفہ میں سے تھے ایک عرفہ میں سے عارف صوفی یہ ملاقات کے لئے گئے ایک فقی کے فقی اس وقت استماعات میں مصروف تھے تو انہوں نے جب ان کا استماعات دیکھا تو انہیں کہا کہ آپ وہ چیزیں جو اللہ نے فرض نہیں کی ہیں انہیں فرض نہ کرو فرائض میں اضافہ نہ کرو جو نہیں کی اللہ نے فرض وہ کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو اور جو اللہ نے مفروض فرض کر دی ہیں ان سے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے آپ وہ حقائق بیان کرو جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں اگر اس پر رک جائیں ہم ان چار اصولوں کے اوپر فرائض کو ضائع نہ کریں حدود سے تجاوز نہ کریں اور نہ ہی کو توڑے نہیں حرمت اس کی توڑے نہیں اور جس کے بارے میں خاموشی ہے دین میں ہم بھی خاموشی اختیار کر لیں اس صورت میں یقینا ہماری نجات ہے امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کے بتائیوے راستے حکمت اور تقوی کے مطابق اللہ تعالی انشاءاللہ ہم سب کو فہم دین اتا فرمائے اور اس امامت کے ان اصولوں پر امیر المومنین کے سرات پر اور تقوی پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام اتا فرمائے ان سب کے گناہنے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے ہم سب کے گناہنے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے جو مومنین مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ اتا فرمائے جو ملتمے سے دعا ہیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرمائے جو کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرمائے امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرمائے ملت مظلوم کشمیر ملت مظلوم فلسطین ملت مظلوم ملت مظلوم افغانستان ملت مظلوم عراق خدا بندہ انہیں ان ظالمین سے نجات اتا فرمائے مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے ملک کے اندر سازشیں فتنے کرنے والے خدا بندہ انہیں اپنے منصوبوں میں ناکام فرمائے اور ملک کے اندر فتنہ فساد نفاق فرقہ واریت نفرت پھیلانے والوں کو پروردگارہ محب فرمائے ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرمائے اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ زہور فرمائے ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق انعیت فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد